موسیقی الحمدللہ و السلام علیہ رسول اللہ ناظرین خیر مقدم ہے آپ کا عظمت اہمہ کے اس مقبول پروگرام میں آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے حضرت امام مالک امام دارالحجرہ رحمت اللہ علیہ کے بعض حالات آپ کے سامنے رکھے تھے اور اس میں ایک بات رکھی تھی کہ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ مدینہ منورہ میں رہتے تھے اور مدینہ منورہ میں جہاں بڑے بڑے شیوخ اپنی مجلس علم لگایا کرتے تھے وہیں پر کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو زہد و تقوی میں بہت زیادہ مشہور تھے اور ان کی بھی مجلس علم لگا کرتے تھی اور کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو باہر سے آتے تھے وہ بھی اپنی مجلسیں لگاتے تھے لیکن حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ نے ان میں سے ہر ایک آدمی سے علم حاصل کرنا ضروری نہیں سمجھا خاص طور سے وہ لوگ جو دقت خفظ مطانت سقاحت اور حدیث کے الفاظ کو یاد رکھنے سمجھنے اور ان کے معانی پر اچھی طرح سے ضبط کے ساتھ جب تک اختیار نہ رکھتے ہوں تب تک ان سے علم حاصل نہیں کرتے تھے حد تو یہ ہے کہ آپ کو یہ تاجب نہیں ہوتا عراق علماء عراق حقہ عراق محدثین عراق کتنا بڑا بڑا نام ہے لیکن حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ نے عراقیوں سے علم حاصل نہیں کیا بڑے بڑے علماء عراق کے مدینہ آیا کرتے تھے لیکن امام مالک رحمت اللہ علیہ نے ان سے علم حاصل نہیں کیا ہمارے لوگوں نے پوچھا امام صاحب ممالک اسلامیہ کے الگ الگ علاقوں کے لوگ مدینہ آتے ہیں آپ ان سے علم حاصل کرتے ہیں لیکن آپ عراقیوں سے علم حاصل نہیں کرتے جبکہ آپ کے شاگردوں میں بہت سارے عراقی لوگ ہیں لیکن استادوں میں صرف ایک نام ملتا ہے ایو سختیانی کا باقی کوئی نہیں یہ سوال کئی لوگوں نے الگ الگ اوقات میں آپ سے پوچھا اور آپ نے الگ الگ اوقات میں اس کا آدمی کو دیکھ کر جواب دیا ایک صاحب کو تو جواب یوں دیا کہ ہمارے بڑوں نے ان کے بڑوں سے علم حاصل نہیں کیا لہٰذا ہم بھی ان سے علم حاصل نہیں کرتے ایک اور صاحب نے پوچھا فرمایا سنو میں عراقیوں کو دیکھتا ہوں وہ مدینہ آتے ہیں یہاں مجلسیں جمع ہوئی ہیں علماء کی اور وہ ہر ایک کی مجلس سے علم حاصل کرنا شروع کر دیتے ہیں بغیر تمیز کیے ہوئے کس سے علم لینا چاہیے کس سے علم نہیں لینا چاہیے جب ان کو یہ تمیز نہیں کہ علم کس سے لینا چاہیے کس سے نہیں لینا چاہیے تو ہماری یہاں جب وہ ایسا کر رہے ہیں تو اپنے یہاں بھی ایسائی کرتے ہوں گے اس لیے ہمارے یہاں یہ اس قابل نہیں کہ ان سے علم حاصل کیا جائے اللہ اکبر آج ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے علم کی ناقدری کی انتہا ہو گئی ہے ہر آدمی جو نیٹ استعمال کرنا جانتا ہے وہ بیٹھا ہوا ہے شوشل میڈیا پر اور فقیح وقت محدث سے اثر بننے کا ناٹک کر رہا ہے اور ہمارے لوگ اس پر ریج رہے ہیں اس کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتے ہمارے بزرگوں نے بغیر جانچے پرکھے علم حاصل کرنے سے منع کیا ہے لہذا ہم یہ لوگ جن کے پاس کسی عالم کی شہادت نہیں جن کے اخلاق دینداری تقوی پرہیزگاری اللہ کا ڈر قیامت کا خوف یہ کچھ بھی نہیں ایسے لوگوں سے علم کب حاصل کیا جا سکتا ہے بعض لوگ کہیں گے بعض مولویوں میں بھی تو ایسے ہی ہیں دگری تو ہے ان کے پاس فلا فلا مدرسے کی لیکن ایسے ایسی بدعمالیاں کرتے ہیں تو بھائی صاحب یہ فاسق ہیں یہ بھی اس لائق نہیں ہیں کہ ان سے علم حاصل کیا جائے یہ علم عام علم نہیں ہے یہ علم حدیث ہے یہ علم دین ہے اس سے ہماری دنیا اور ہماری آخرت سمرتی ہے ہر ایک آدمی سے علم حاصل نہیں کیا جائے میں نے آپ کو سنایا نا کہ مدینہ منورہ میں مسجد نبی میں ستر شیوخ الگ الگ ستونوں کے پاس مجلس جمعے بیٹھے ہوئے ہیں دعا کریں تو بارش ہو جائے لیکن حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ نے ان میں سے کسی ایک سے ایک حدیث بھی نہیں لی کیونکہ وہ اس کے اہل نہیں تھے متقلی تھے پریزگار تھے سب کچھ تھا لیکن وہ محدث نہیں تھے عالم نہیں تھے علم حاصل کرنے کی ان سے اسلام اجازت نہیں دیتا بعد محدثین کرام نے ایک اور واقعہ لکھا ہے ایک اراقی آیا مدینہ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کے درس میں شامل ہوا ایک درس دو درس تین درس چار درس پانچ درس چھ سات درس حاصل کرنے کے بعد کہنے لگا یہ پانچ چھ دن میں جتنی حدیثیں میں نے یہاں مدینہ میں لکھی ہیں اتنی حدیثیں تو ہم ایک دن میں عراق میں سن لیتے ہیں امام صاحب کے ایک شاگرد نے امام صاحب کو بتلایا کہ فنا ایسا ایسا کہہ رہا تھا آپ نے بلوایا تصدیق کی تو اس نے کہا کہ ہاں میں نے ایسا کہا ہے تو آپ نے فرمایا اینا لنا دادر الزربی مثلکم بھائی تمہاری کیا بات ہے تمہارے پاس تو ٹکسال ہے ٹکسال میں کیا ہوتا ہے درحم و دینار بنائے جاتے ہیں دھالے جاتے ہیں جیسے آج روپے چھاپے جاتے ہیں تو تمہارے پاس تو دار الزرب ہے جتنے درحم و دینار چاہو ڈال لو ہمارے پاس کہاں ہے ہم تو بہت چھان بین کر بڑے احتیاط کے ساتھ ایک ایک آدمی کی تحقیق کرنے کے بعد حدیث لفتے ہیں ہماری حالت تو تمہاری حالت یہ اقصہ کیسے ہو سکتی ہے اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے پوری احتیاط کے ساتھ اسلام کو بچانے اور رسول اکرم کی احادیث کو محفوظ رکھنے کا ساری زندگی احتمام فرمایا آپ کی زندگی میں ایک دو نہیں سیکڑوں واقعات ایسے ہیں جو مجھے بتانا چاہیے اور آپ کو سننا چاہیے لیکن ہمارا یہ پروگرام ہے ایسا تو نہیں کہ زیادہ وقت اس میں دیا جائے تو دو باتیں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا مدینہ کا ایک امیر واقعہ تو لمبا ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور اختصار کے ساتھ بیان کرتے ہیں کوئی لڑکی اچھی لگی تو اپنے کارندے بھیج کر اس کے شوہر سے زبردستی طلاق دلوا دی اور پھر اس لڑکی سے نکاح کر لیا خود کا لیایا اپنے بیٹے کا کروا دیا وہ آدمی جس کے ساتھ یہ واقعہ پیش ہوا زور زبردستی کا وہ آیا حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کے پاس اور اس نے سوال کر دیا ہے امام دار الحجرہ ایک سوال ہے اگر کسی آدمی سے زور دبردستی کر کے اس کی بیوی کو طلاق دلوائی جائے تو کیا وہ طلاق ہو جاتی ہے جان بچانے کے لیے اس آدمی نے بیچارے انہیں طلاق دے دی فرمایا اللہ جو یہ طلاق نہیں ہوتی بیوی اب بھی اسی کے نکاح میں ہے نکاح تو ہوا ہے نا نکاح یقینی ہے طلاق جائز ہی نہیں ہے تو ہوئی کہاں حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کی زبان سے نکلا ہوا فتوہ مدینے میں بہت تیزی کے ساتھ وائرل ہو گیا ہو امیر مدینہ تک بھی بات پہنچی اچھ نے حضرت الامام کو حکم بھیجا کہ اپنے فتوے سے رجوع کر لیں امام نے انکار کر دیا یہ کیسے ہو سکتا ہے فتوہ تو اسلامی چیز ہے اللہ رسول کا فرمان ہے اس کے بدلنے کے کیا مطلب ہے اسلام کو بدل دیں گے ہم انکار کر دیا حضرت امام مالک کو سپائیوں سے پکڑوا کے بلوا لیا اور جلات کو حکم دیا ان کو اتنے کوڑے مارو جب تک یہ فتوہ بدلنے پر تیار نہ ہو جائے حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کوڑے کھاتے رہے اور یہی کہتے رہے طلاق المکرح لائے جوس زبردستی کی طلاق نہیں ہوتی زبردستی کی طلاق نہیں ہوتی آخر ایک دن ان کو بے عزت کرنے کے لیے جس کو اس زمانے میں تشریر کہتے تھے گذہ پہ بٹھا کر اور سارے شہر میں ان کو بے عزت کر کے گھمایا جائے حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ ایسی حالت میں بھی جب مدینہ کی کسی گلی کے چوراہے پر پہنچتے اور وہاں لوگوں کو جمع دیکھتے فرماتے من عرفنی فقد عرفنی جو آدمی مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے اور جو نہیں جانتا ہے وہ جان لے مالک ابن آنس ہوں اقول طلاق المکرح لائے جوس زبردستی کی طلاق نہیں ہوتی میں کہتا ہوں زبردستی کی طلاق نہیں ہوتی میرے فتوہ ہے زبردستی کی طلاق نہیں ہوتی امیر تو کیا چاہ رہا تھا لیکن یہ یہاں ہوا کیا حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کے یہ شانے اتنے کوڑے لگوائے گئے شانے اتر گئے لیکن کیا امام مالک رحمت اللہ علیہ نے فتوہ واپس لیا نہیں لیا یہ ہے عظمت ہمارے عمی کرم کی ان اماموں نے دین کو باقی رکھنے کے لیے اس کی خاطر دین کی عظمت کے لیے اپنے مقام وقار عظمت چین و آرام ان تمام کو چھوڑ کر سب کچھ قربان کر دیا اسلام کے راہ میں اور اسلام کی بات کو جو بدلنا چاہتے تھے ان کو اس بات کی اجازت نہیں دی ایک اور واقعہ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کے سیرت نگاروں نے لکھا ہے ایک آدمی افریقہ سے چلا چالیس سوال لے کر اب افریقہ افریقہ ہے وہاں سے چلتے ہوئے مدینہ کب پہنچے گا وہ مہینوں میں پہنچا رات کو جہاں گزارا کرتا تھا رکتا تھا وہاں لوگ پوچھتے کہاں سے آ رہے ہو کہاں جا رہے ہو جیسے وہ زمانے میں طریقہ تھا بتاتا فلن جگہ سے آ رہا ہوں مدینہ جا رہا ہوں کیوں جا رہے ہو مدینہ امام مالک سے سوال کرنا ہے مجھے میرے اتنے سوال ہے میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں غرص پہنچ گیا مدینہ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی اپنا تعرف کر آیا افریقہ سے آیا ہوں بہت دور سے آپ کی ملاقات کی غرص سے چلو اچھا ہے ملاقات تو ہو گئی لیکن ملاقات اس لیے کہ مجھے آپ سے کوئی سوال کرنا ہے کیا سوال کرنا ہے ایک ایک کر کے سوال امام مالک رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں رکھنا شروع کیے امام مالک رحمت اللہ علیہ اس کا سوال سنتے اور پھر فرماتے لا ادری میں نہیں جانتا اس کے چالیس سوالوں میں سے مشکل سے دس سے کچھ زائد سوال ایسے نکلے جس کا جواب حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ نے اس کو دیا باقی سوالوں میں فرمائے لا ادری میں نہیں جانتا اب میں کیا کروں آپ نے تو آسانی سے کہہ دیا میں نہیں جانتا یہ میرے سوال ہیں میں کہاں لے جاؤں کہاں دنیا بہت بڑی ہے بہت بڑے بڑے عالم پڑے ہوئے ہیں دنیا میں اور لوگوں سے پوچھ لوں اور لوگوں سے تو پوچھ لوں لیکن ذرا یہ تو بتائیے جب میں چلا تھا افریقہ سے تو پہلی جگہ جہاں پر رکا تھا ان لوگوں نے پوچھا تھا کہاں جا رہا ہے تو میں نے بتلایا تھا امام مالک کے پاس جا رہا ہوں میرے کچھ سوال ہے وہ سوال رکھنے جا رہا ہے ان کے جواب معلوم کرنے جا رہا ہوں تو انہوں نے کہا تھا کہ جب لوٹو تو ہمیں بھی ان کے جواب بتانا اب میں واپس جاؤں گا وہ لوگ اس سے پوچھیں گے تو میں ان کو کیا جواب دوں گا حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا سنو ان کو جواب دینا میں اتنے لمبے سفر کے بعد امام کے پاس جب پہنچا تو ان کو تو ان سوالوں کے جواب معلوم ہی نہیں ہے میرے چالیس سوالوں میں سے صرف یہ چند سوالوں کے جواب ان کو معلوم ہیں حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ اللہ رب العزت کی ہزار ہزار رحمتیں ہون پر آج ہمارے زمانے میں دیکھو آدمی چند دن اگر کسی کے ساتھ گھوم لیتا ہے ایک دو چلے کر لیتا ہے اور پھر اس سے مسئلہ پوچھا جائے تو شرم محسوس کرتا ہے کہ نہ کیسے کہے لوگ کہیں گے کہ تم تو اتنے زمانے تک تبلیغ میں رہے وہ تمہیں کیسے نہیں معلوم ہے ایک اور بات یاد آئی زنا بریلی میں شیشگر میں ایک بڑی کانفرنس ہوئی ہمارے اسازہ میں سے حضرت مولانا شمس الاخت صاحب شیخ الادیس جامعہ سلفیہ بنارس حضرت مولانا صفیو رحمان صاحب صاحب رحیق المختوم یہ حضرات بھی اس میں شریک تھے رات کوئی جلاس ہوا صبح کوئی ایک مجلس ہوئی بہت سارے لوگ آ کر بیٹھے لوگ سوال کر رہے تھے مجلس میں ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے تو جب کوئی آدمی سوال رکھے تو وہ فوراں کہا رہے یہ کیا مسئلہ یہ تو ایسے ایسے ہے یہ تو ہمارا خیال ایسے ہوگا ارے باقی تو دیکھیں علماء بتائیں گے باقی ہمارے خیال سے تو ایسا ہے اور یہ بڑے بڑے علماء کرام بیٹھے خاموش اور سن رہے ہیں صرف کچھ نہیں کہتے ہیں اتنے میں ایک آدمی نے یہ ذرا مشکل سوال رکھ دیا تو حضرت مولانا شمس العق صاحب شیخ العزی صاحب خاموش بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ آدمی نے آپ کی طرف اشارہ کیا مولانا نے مولانا صفیر رومن صاحب کی طرف اشارہ کر دیا مولانا نے فرمایا ارے بھئی ہماری کیا ضرورت ہے اس طرح کے سوالوں کے جواب تو یہ حضرت دے دیتے ہیں یہ بھی کوئی بڑا سوال ہے ان سے پوچھ لیجئے اب سارے لوگوں کی توجہ ان کی طرف ہوئی تو کہا حضرت بولیے کہنے لگے بھئی یہ اس کا سوال کا جواب مجھے نہیں آتا ہے تو مولانا نے فرمایا عالموں کی مجلس ہے لوگ یہ سوچ کر کہ عالم بیٹھے ہوئے ہیں کوئی مسئلہ پوچھ رہا ہے تو آپ کو اس میں جواب دینا ضروری ہے یہ ہے ہمارے سماج کا حال نہائیت ہی انگڑ جاہل احمق بے وقوف لوگ علماء بیٹھے ہو وہاں پر اپنی علمیت ظاہر کرنے کے لیے ارے اس میں تو ایسا ہے اور بیسا ہے کہتے رہتے ہیں اور یہ امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لا ادری میں نہیں جانتا فرما جہاں جہاں سے گزرو اعلان کرتے جانا امام مالک کو ان مسئلوں کا جواب نہیں آتا ہے اللہ رب العزت کی ہزار ہزار رحمتیں ہو ان پر انہوں نے دین کو محفوظ رکھنے کے لیے اپنی رائے کا اظہار نہیں فرمایا اگر مگر نہیں کیا انہوں نے سیدھے سیدھے کہہ دیا ہمیں نہیں آتا ہمارے بڑوں کا یہی طریقہ ہے اللہ رب العزت ہمیں آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق دا فرما ہے پھر ملتے ہیں سمیں اگلے پیسوڈ میں تب تک کے لیے دیجئے اجازت رکھیے اپنا خیال السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں